ویلکم ٹو دی چینل ہماری باڈی کے سیلز میں موجود کروموزومز اور کروموزومز میں موجود یہ دی این اے ڈبل ہیلیکل سٹرکچر اور اس ڈبل ہیلیکل سٹرکچر پہ موجود چھوٹے چھوٹے پارٹس جینے کی جینز کہا جاتا ہے یہ باڈی میں پروٹینز بنانے کے لیے رسپانسیبل ہے لیکن باڈی میں پروٹینز کا بننا ضروری کیوں ہے اس پر پریویس ویڈیو موجود ہے سینٹرل ڈاغما اور اس کے اندر ہونے والے تھری پروسیس کے نام سے آپ جاہے تو جا کے ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جینز کا باڈی میں بننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ انہی جینز نے آگے چل کر باڈی کے ڈیفرنٹ سٹرکچرز اور فنکشنز کو کنٹرول کرنا ہے تو کیا رول ہے جین کا انہیرٹنس میں کس طرح جین ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ڈیفرنٹ کریکٹرز کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ یہ ڈی این اے کا ایسا پارٹ ہے جس کے اوپر خاص قسم کا سیکنس ہے نیوکلوٹائٹز کا یعنی نائٹروجینس بیسز کا جس میں پروٹینز کو بنانے کے لئے سپیسیفک انسٹرکشنز پائی جاتی ہیں یہاں آپ یہ کہلیں کہ جین جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرواتا ہے کہ آگے چل کر جو بھی نیا انڈیویجول ہے وہ کس قسم کے کریکٹرز یا ٹریٹز کا مالک ہوگا اب آپ اگر صرف ہیومن بینگز کے کروموزومز کی بات کریں تو دیر آر ٹوٹل فورٹی سکس کروموزومز ان دی ہیومن بینگز پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ کروموزومز پیر کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہیں کی ہومولوگس کروموزومز کہا جاتا ہے پھر آپ نے یہ بھی سٹیڈی کیا کہ میوسیس کے پروسس میں یہ ہومولوگس کروموزومز ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ایک پیرنٹ سے آنے والے گمیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو ایک پیر آف کروموزوم کس طرح کے جو خصوصیات ہیں ان کا مالک ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کروموزومز یا ڈی ای نے پیر میں موجود ہیں تو کیا جین بھی پیر میں ہی موجود ہوگا سو یس دہ آنسر ایز یس کہ کروموزوم کی طرح جینز بھی پیر میں موجود ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دائیگرام میں تو ایک پیر میں دو کروموزومز موجود ہیں یا یوں کہہ لیں کہ دو جینز موجود ہیں جو کہ ایک مدر سائٹ سے آئے گا اور دوسرا فادر سائٹ سے آئے گا اور یہی ڈی سائٹ کریں گے نئے بننے والے آف سپرنگ کی کریکٹریسٹکس اور ایک پوائنٹ اس میں نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ یہ جو جینز ہیں ان کا اس کروموزوم کے اوپر موجود ہونا کس طرح سے ضروری ہے اب جی جتنے بھی ایک پیر میں کروموزومز موجود ہوں گے یہ سائز میں بھی ایک جتنے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو سینٹرو میر کی پوزیشن ہے یعنی جب میٹوسیز یا میوسیز کے دوران جی سپندل فائبر پہ اپنے آپ کو ٹیچ کرتے ہیں وہ پوزیشن بھی سیم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سیم ہوگی جیسے کی یہ آپ کیپٹل اے اور سمال اے کا سیمبل دیکھ رہے ہیں جسے کی ہم لوکائی یا لوکس کہتے ہیں لیکن اسی پر ہماری ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں لوکائی یا لوکس ایسی پوزیشن یا جین کو کہتے ہیں ایسی پوزیشن یا لوکیشن کو کہتے ہیں جو کہ کروموزوم کے اوپر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جین کی سپیسیفک پوزیشن یا سپیسیفک لوکیشن ہے اب یہ پورے کروموزوم کے اوپر کہیں پر بھی موجود ہو سکتی ہے یہ یہاں اوپر کی طرف بھی ہو سکتی ہے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے نیچے کی طرف بھی ہو سکتی ہے یہ پورے کروموزوم میں یہ جو خاص سیکونس ہے نوکلوٹائیڈز کا یا جو جین بنا رہا ہے یہ کہیں پر بھی موجود ہو سکتا ہے اور یہ جو پیر ہے جین کا یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کس ٹریٹ کا یا کس کریکٹر کا جین ہے کیا یہ آئی کلر کا ہے یا کیا یہ ہائٹ کا ہے یا یہ انٹیلیجنس کا ہے ایموشنز کا ہے واتسو ایور ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی جینز ہیں ان کو ہم کروموزوم کی اوپر ہمیشہ لیٹرز کے ساتھ یا ڈیفرنٹ سیمبلز کے ساتھ ریپریسنٹ کرتے ہیں جیسے کی یہ بی بھی ہو سکتا ہے سی بھی ہو سکتا ہے ٹی بھی ہو سکتا ہے and so on just for convenience تو اب یہ جو آپ کو ڈیفرنٹ فارمز یا ڈیفرنٹ سیمبلز نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی جین میں alternate forms میں exist کرتے ہیں جیسے کی ایک ہی کروموزوم پر اگر کوئی ایک ٹریٹ ہے suppose کر لیں کہ height کی ٹریٹ ہے تو اس میں alternate genes یا alternate alleles موجود ہوں گے ٹھیک ہے اب alternate forms of genes کو ہم discuss کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں آپ کے پاس کروموزوم ہے پیر میں موجود جس پہ کی capital B capital B یا small B small B کی genes یا capital small A small A یا capital B small B یا capital B small B اس طرح کے آپ کو different لوکائی نظر آئیں گے different کروموزومز کے اوپر اب یہ جو parts ہیں genes کے یہ same بھی ہو سکتے ہیں اور یہ different بھی ہو سکتے ہیں تو اگر یہ ایک دوسرے سے کسی ایک individual میں different ہیں تو یہ جو alternate form ہوگی alleles کی genes کی اس کو ہم alleles کہیں گے ٹھیک ہے the alternate forms of genes are called as alleles for example کہ ایک ہی کروموزوم کی اوپر آپ کو capital T اور small T نظر آئے گا تو this will represent suppose کریں کی tallness یا shortness کو ٹھیک ہے نا next اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ genotype کیا ہوتا ہے اور آگے اس کی types کیسی ہو سکتی ہیں دیکھیں جو specific combination ہے genes کا کسی بھی individual میں اسے genotype type کہا جاتا ہے جیسے دیکھیں capital A capital A small A small A اب یہ کسی چیز کو represent کر رہا ہے اس کو ہم آگے چل گئے example میں دیکھیں گے تو یہ ایسے جو chromosomes ہیں جن کے اوپر ایک ہی جیسے same alleles موجود ہیں ٹھیک ہے تو ایسی جو genotype ہے اسے homozygous لیکن اگر یہ alleles different ہیں یعنی کہ ایک allel capital ہو اور دوسرا small ہو تو پھر یہ genotype کہلائے گی heterozygous genotype اب example سے سمجھتے ہیں کہ ایک condition ہے skin ki albinism albinos دیکھے ہوں جن کی skin color extremely white extremely fair ہوتا ہے تو یہ کس لئے ہوتا ہے کیونکہ ان کی body ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ اس example سے سمجھلیں کہ ایک chromosome ہے اس کے اوپر ایک allel capital ہو اور ایک allel small ہو اور یہ capital allel normal skin کو شو کرتا ہو جس میں کی pigments وغیرہ موجود ہوتے ہیں اور small allel albinism کو شو کرتا ہو تو ایسی condition میں کیا ہوگا کہ جو نیا individual بنے گا اس کی skin کا color کیا ہوگا کیا وہ normal skin والا ہوگا یا albino تو obvious ہے کہ وہ normal skin والا ہوگا کیوں کیونکہ اس میں capital A موجود ہے لیکن جہاں پہ یہ چیز دیکھی جائے گی کہ ایسی سمجھ لیں کلاس میں دو بچے ہیں ایک healthy ہے strong ہے اور دوسرا بچہ بیچارہ کمزور سا ہے weak سا ہے تو اگر ان دونوں بچوں میں لڑائی ہوگی تو جیتے گا کون سا بچہ ظاہر ہے جو strong ہے تو ایسا ہی آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ جو ایلیل ہے وہ strong ہے تو جب کبھی بھی ایلیل کے ساتھ ایلیل کا جاتا ہے اور ایسے ایلیل والے آرگینزم ہمیشہ dominance کو شو کریں گے یعنی کہ normal skin کو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسرے ایلیل کی جو small a ہے وہ کس condition میں اپنے آپ کو represent کرے گا اگر وہ دونوں کروموزوم کے اوپر small a موجود ہوں گے صرف اس case میں small a اپنے آپ کو represent کرے گا یعنی کہ اگر small a والے کروموزوم کسی individual میں آ جائیں تو ایسے individual کی skin normal نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی albin ہوگی یعنی ایسے organisms albinism کو شو کریں گے ان کی skin extra white ہوگی ان کی skin normal نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو homo zygus recessive alleles ہوں گے تو ہی وہ اپنے آپ کو dominant کریں گے اچھا یہ point to be noted یہ ہے کہ dominant alleles recessive alleles کے effect کو دباتا ہے suppress کرتا ہے اس کی nature کو effect نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھ لیتے ہیں last point which is the difference between genotype and phenotype بہت سے بچے اس میں confused ہوتے ہیں بلکل confused ہونے والی بات نہیں ہے دیکھیں جو ہم نے symbols show کیے تھے chromosome کی اوپر genes کے جو کی ایز کی صورت میں تھے یہ سب کیا ہیں جو proper genetic make اپ ہمیں نظر آیا اس کو ہم genotype کہتے ہیں یعنی جو ایک specific combination تھا genes کا symbols کی صورت میں جب جو اپنی normal آنکھوں سے ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے جس میں ہمیں genes کے اندر تک جا کی نہیں دیکھنا پڑ اس چیز کو phenotype چھوٹا سا difference ہے genotype اور phenotype میں i hope video آپ کے لئے helpful تھی if yes تو like ضرور کر دیں اور next video کے لئے چینل کو subscribe کر دیں thank you for watching